السلام علیکم محمد اللہ کیمسٹری سائنسی میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈر کیمسٹری کے پریکٹیکل پیپر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ پیپر میں کتنے سوال آتے ہیں ان کا تعلق کس کس پورشن سے ہوتا ہے اور ایگزیمنیشن کے دوران اس پیپر کو کس انداز میں اٹیمٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو پیپر ہوتا ہے یہ تیس نمبر کا ہوتا ہے تھرٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور اس پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے ہمیں تین گھنٹے کا وقت دی جاتا ہے پیپر میں کل پانچ سوال آئی گئے جن میں سے پہلے تین سوالوں کا تعلق پرٹیکل ارلی پریکٹیکل پورشن سے ہوگا آپ کی پریکٹیکل پرفارمنس کے ساتھ ہوگا جبکہ سوال نمبر چار اور پانچ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں سوال نمبر چار پریکٹیکل کوپی کے مطالق ہے آپ نے پریکٹیکل کی پرپریشن کے دوران جو کوپی تیار کی ہوگی وہ آپ ایکزیمنر کو دکھائیں گے اور اس پریکٹیکل کوپی کے وہ آپ کو دو میں سے نمبر ارلوڈ کرے گا اور اسی طرح وائی با یہ کچھ سوالہ ہوتے ہیں زبانی سوال ہوتے ہیں بعض ایکزیمنر کے خوابی لیتا ہے اور ان کے جواب جو ہے وہ سٹوڈنٹ نے دینے ہوتے ہیں اور اس میں سے وہ آپ کو تین میں سے نمبر لوٹ کرے گا کیونکہ پانچ نمبر جو ہیں یہ سوال نمبر چار اور پانچ کے ہیں ان کا پریکٹیکل کوئشن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے البتہ یہ برے امپورٹنٹ سوالہ ہیں دونوں اب آئیں پریکٹیکل پرفارمنس کے مطلق جن کا تعلق ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک جو ہے یہ سارڈ انالیسز کے مطلق ہے سارڈ انالیسز اور یہاں وہ دس میں سے ہمیں نمبر لوٹ کرے گا سارڈ انالیسز سارڈ کیا ہوتا ہے سارڈ ایسٹ اور بیس کے ملنے سے بنتا ہے تو سارڈ میں ایک پورشن جو ہے وہ ایسٹ کا ہوتا ہے اور ایک پورشن بیس کا ہوتا ہے ایسٹ والے پورشن کو ایسٹک ریڈیکل اور بیس والے پورشن کو بیسٹک ریڈیکل کہا جاتا ہے تو سارڈ انالیسز میں بیسکلی سٹوڈنٹ نے ایسٹک اور بیسٹک ریڈیکل کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور یہی پیپر میں سوال آتا ہے ایڈنٹیفائی دی سارٹ اے بی سی ایکس وائز ایڈ جو بھی ہیں بائی ویٹ ٹیسٹ اینڈ ڈرائی ٹیسٹ یہ ویٹ و ڈرائی ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ ویٹ و ڈرائی ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں دوسرا سوال جو ہے یہ ٹائٹریشن کے متعلق ہے ٹائٹریشن اور یہ سوال بھی دس نمبر کا پوچھ جاتا ہے ایف ایسی لیول پر ٹائٹریشن تین طرح کی ہوتی ہیں اور ان تین میں سے کسی ایک ٹائپ کا پوچھن پیپر میں آتا ہے کون کون سی ٹائپ ہے ان میں ایک جو ہے وہ ایسٹ بیس ٹائٹریشن ہوگی دوسری ریڈاکس ٹائٹریشن ہے اور تیسری آئیوڈین ٹائٹریشن ہے تو ان تین ٹائٹریشن میں سے ان تین ٹائپ کی ٹائٹریشن میں سے وہ کوئی ایک سوال آپ کو پوچھے گا دس نمبر کے لیے ٹائٹریشن ہوتی کیا ہے بیسکلی ٹائٹریشن ہے مجرمنٹ آف والیوم کہ آپ کو دو سلوشن دی جاتے ہیں ایک سلوشن کا والیوم ہمیں معلوم ہوتا ہے اور دوسرے سلوشن کا والیوم ہم اس سلوشن کو اس سلوشن سے رییکشن کروا کے معلوم کر لیتے ہیں کہ ان دونوں سلوشن کی آپس میں رییکشن کے اندر ایک کا والیوم ہمیں بتا تھا دوسرے کا والیوم کتنا یوز ہو رہا ہے تو اس کو ہم ٹائٹریشن کہتے ہیں تیسرا سوال جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرل پیکٹیکل گریشن ہے یہ جنرل پیکٹیکل گریشن ہے کیوں کیونکہ اس میں ایکزیمینر کے پاس بہت زیادہ چوائش ہوتی ہے بہت زیادہ چوائش ہوتی ہے آٹھ دس آفشن ہے اس کے پاس اس میں سے ایک سوال اٹھا کے آپ کو دے گا اور یہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے یہ پانچ نمبر کے لیے وہ پوچھتا ہے کون کون سی اس کے پاس چوائش ہے اس کے پاس فرسٹیر میں سے چوائش ہے فرسٹیر میں سے وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے پیوریفیکیشن آف این اے سی ایل بائی کومن آئین ایفیکٹ اسی طرح سے وہ کرومیٹوگرافی کے بارے میں آپ کو سوال کر سکتا ہے کرومیٹوگرافی اور آپ جانتے ہیں کہ کرومیٹوگرافی میں بھی آگے کچھ ٹائپ ہوتی ہیں ٹھر ٹیکٹیکل کے حوالے سے دیکھا جائے تو صرف پیپر کرومیٹوگرافی کے بارے میں سوال ہے اور اس میں بھی پرٹیکولرلی سیپریشن آف اینکس اینڈ آئینس اور آئینس یہاں تو وہ اینکس کی سپریشن کے بارے میں سوال پوچھتا ہے یا وہ آئینس کی لیڈ اور کیاڈمیم آئین کی سپریشن کے بارے میں سوال کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اسی سوال میں اس کے پاس چوائش ہے کہ وہ آپ کو سیکنڈیئر کے پیکٹیکلز میں سے یعنی سیکنڈیئر میں سے کون کون سے آئیں گے پریپریشنز ہیں چار پریپریشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ سے پوچھ سکتا ہے آئیوڈو فارم کی پریپریشن ہے ایسپرین کی پریپریشن ہے گلوکوز آزون کی پریپریشن ہے کومن آئین کمپلیکس سوری کاپر آئین کمپلیکس ہے کاپر آئین کمپلیکس کاپر آئین کمپلیکس ہے ان پریپریشن میں سے وہ آپ کو سوال پوچھ سکتا ہے یا ایلیمنٹل انالیسیز ایلیمنٹل انالیسیز آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر نائٹروجن پریزنٹ ہے سلسر پریزنٹ ہے ہیلوجن پریزنٹ ہے ان کے اتنے لئے سوال پوچھ سکتا ہے کہ ان کو آپ کیسے ٹیسٹ کروگے یا پھر فنکشنل گروپ انالیسز فنکشنل گروپ انالیسز آئیڈنٹیفکیشن کہہ لیں اور اس میں بھی اس کے پاس چوائش ہے کہ وہ آپ سے فنول کے بارے میں سوال کر سکتا ہے ایلڈی ہائٹ کے بارے میں سوال کر سکتا ہے یا کورباؤگزلک گروپ کے بارے میں کورباؤگزلک گروپ کے بارے میں سوال کر سکتا ہے تو ان تمام چوائشز میں سے اس نے آپ کو ایک پوچھا گئے لینا ہے پانچ نمبر کا میں نے اس کو جنرل پیکٹیکل پوچھن کہا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی پوری ترتیب ہے دس دس بیس پانچ پچیس دوستائی سورٹین تیس اس طرح سے تیس نمبر کا ایک پیکٹیکل پیپر آپ کے سامنے آئے گا اور اس کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے لیکن یاد رکھیں کہ کمیسٹری کے پیکٹیکل پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہیں آپ کریں آپ نے ایک سیٹ پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں ایکزیمینر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایکزیمینر آپ کو یہاں پہ بتائے گا کہ آپ نے کس کس طرح سے یہ پیپر جو ہے یہ اٹیمٹ کرنا ہے پہلی بات ہی یاد رکھیں کہ وہ تین گینٹوں کے اندر آپ کو دو پیپر دے گا پہلا جو پیپر ہے وہ آپ کو بیس منٹ کے لیے ملے گا وہ ایک شیٹ دے گا آپ کو جس کے ساتھ کوئی ایکسرا شیٹ آپ کو پروائیڈ نہیں کی جائے گی اور اس شیٹ کے اوپر پہلے بیس منٹ کے اندر آپ نے جو سوال وہ آپ کو بتائے گا جو لیفٹرکشن کو آپ کو دے گا ان کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو وہ ساتھ نمبر میں سے لوٹ کرے گا ساتھ نمبر یہاں پہ ان بیس منٹ کے اندر اور پھر باقی جو آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا دو گئنٹے اور چالیس منٹ اس میں پھر وہ باقی کتنے نمبر بچ گئے یہ تو الگ ہیں پانچ نمبر پانچ اور سات بارہ اور یہ اٹھارہ نمبر کا پیپر الگ ہو جگا تو پہلے بیس منٹ کے لیے آپ نے جو ہے برا اس کو جو ہے وہ جلدی جلدی اور بڑے دھیان سے اور بڑا پریویس منٹ کے ساتھ آپ نے اس کو حل کرنا ہے کہ آپ کو یہ شیٹ دوبارہ واپس نہیں ملی یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ نے پہلے بیس منٹ آپ کو نہیں لی ہے اور اس کے بعد ایکزیمنر آپ سے شیٹ واپس لے لے گا تو ان بیس منٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے قیسچن نمبر ٹو اور قیسچن نمبر ٹھری کو اٹیمٹ کرنا ہے ان دو قیسچن کو اٹیمٹ کرنا ہے کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے یہ بھی ایک پیٹرن ہے تو میں آپ کو متا رہا ہوں نوٹ کریے گا قیسچن نمبر ٹو پہلے آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے لیٹس اے آپ بیشن 3 اٹمٹ کر لیں اس میں اس پیپر میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ نمبر 2 کے بعد نمبر 3 اٹمٹ کریں question number 2 جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ titration کا ہے یہاں آپ نے اس کو اٹمٹ کرنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے اس کا principle جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس 3 type کی titration ہے تو جو question آپ کو پیپر پر لکھا ہوا نظر آئے گا titration کے مطلق اس question کو آپ نے identify کرنا ہے کہ وہ acid based titration کا ہے وہ redox کا ہے یا وہ iodine titration کا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے standard solution standard solution وہ solution جس کی molarity known ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اس کے indicator کے بارے میں بتانا ہے titration کے indicator کے بارے میں بتانا ہے titration کی end point کے بارے میں بتانا ہے اور balance chemical equation کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے chemical equation تو یہ پانچ information آپ اس کو provide کریں گے اور ان میں سے ہر information کے لیے وہ آپ کو آدھا آدھا نمبر alert کرے گا اس طرح دہائی نمبر کا یہ والا جو portion ہے یہ پانچ چیزیں پانچ lineیں جو ہے یہ ہو جائیں گی then آپ نے procedure لکھنا ہے procedure کا آپ کو ایک نمبر دی جائے گا اگر آپ صحیح لکھیں گے تو اور اس کے بعد آپ نے spose observation and calculation کرنی ہے spose observation and calculation آپ titration کی جو observations ہیں انہیں spose form میں لکھیں گے اور جو سوال آپ کو پوچھا گیا ہے titration کے اندر titration volumetric analysis کو کہتے ہیں volume element کو کہتے ہیں لیکن اس کے آگے کچھ جو ہے وہ results ہوتے ہیں کہ اس سے ہم molarity معلوم کرتے ہیں اس سے ہم dilation بناتے ہیں purity معلوم کرتے ہیں percentage composition اگر وہ mixture ہے وہ معلوم کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی unknown element اس میں موجود ہے اس کا mass معلوم کی جا سکتا ہے molar mass معلوم کی جا سکتا ہے اور اگر اس میں water of crystallization موجود ہے وہ معلوم کی جا سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں سے وہ کوئی ایک سوال آپ کو پوچھے گا اور آپ نے اس کو کیسے calculate کرنا ہے یہ spose form کے اندر آپ نے اس کو بتانا ہے اور اس کے آپ کو date number دے گا ایک پورا اور ایک آدھا اس طرح total پانچ number جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہلے 20 منٹ میں question number two کے alert کی جاتے ہیں question number two کے total 10 number ہیں 10 منٹ سے پہلے پانچ آپ نے 20 منٹ میں لینے ہیں اگر آپ صحیح طرح سے لکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد question number three ہے آپ نے question number three کو attempt کرنا ہے تو question number three جو کہ اس میں بہت زیادہ choices ہیں تو اس میں according to the demand of the practical آپ نے یہاں کچھ نہ کچھ لکھنا ہے like say کہ اگر آپ کو first three کا practical دیا گیا ہے یا preparation دی گئی ہیں تو آپ نے یہاں پہ apparatus لکھنا ہے apparatus لکھنا ہے اور آپ نے chemical equilibrium لکھنی ہے اور procedure لکھنا ہے لیکن اگر یہ question ہے elemental analysis کا یا function group identification کا تو پھر آپ نے اس کے جو confirmatory test ہیں وہ لکھنے ہیں confirmatory test لکھنے ہیں تو depending upon the demand of the practical آپ نے question number three کو attempt کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کو examiner guide کرے گا بتائے گا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اور اگر آپ پہلے سے تیاری کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ practical ہے یہ کیا demand کرتا ہے اس میں میں نے یہ چیز mention کرنی ہے یہ یہ mention کرنی ہے اور یہاں پہ وہ آپ کو دو نمبر دے گا اس چیز کو لکھنے کے صحیح طور پر اور اس طرح question number three کے دو نمبر یہاں آ جائیں گے total 5 ہے 3 کہاں پہ ہیں وہ ہم بات بات کرتے ہیں اور total 7 نمبر جو ہے وہ اس sheet پر آپ کو وہ دے گا اور یہ کام آپ نے سارے کا سارا 20 minute میں کرنا ہے پہلے 20 minute میں وہ اپنے ہاتھ کو تیزی سے چلانا ہے جلدی چلانا ہے اور پیپر کی تیاری اچھے طرح سے کرنی ہے تب ہی آپ 20 minute میں اتنا کام کر سکیں گے کچھ time relaxation آپ کو دے دیتے ہیں پانچ minute کی دس minute کی بٹ جب آپ لکھ رہے ہیں ہوں اس کے بعد وہ آپ سے یہ paper sheet واپس لے لے گا آپ کے پاس یہ paper sheet موجود نہیں رہے گی اور آپ کو ایک نئے sheet دے گا جس کے اوپر آپ نے اپنا باقی paper attempt کرنا ہے اور یہ sheet آپ کے پاس at the end of the exam جب تک آپ کا paper ختم نہیں ہو جاتا یہ موجود رہے گی اس sheet پر بھی آپ نے ایک set pattern کو follow کرنا ہے آپ نے اپنے مرض سے نہیں کرنا شروع ہو جانا کہ جیسے آپ کا دل کرے آپ جو سوال پہلے کر دیں آپ ایک set pattern کو follow کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ question number 2 کو attempt کریں گے question number 2 کو attempt کریں گے اور question number 2 کے اندر اب آپ نے یہ کوئی information یہاں نے لکھنی یہاں تک اور نہ ہی آپ نے suppose observation لکھنے آپ نے practical perform کرنا ہے اور practical perform کرنے کے بعد جو actual observations ہیں actual جو values ہیں actual جو آپ کے reading آئے گی آپ نے یہاں پہ وہ mention کرنی ہے اور اس کو examiner check کرے گا آپ نے خود بھی اس کو جا کے check کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کو پانچ نمبر دے گا تو یہاں question number 2 کے پانچ نمبر ہیں پانچ یہاں ہیں پانچ اور پانچ دس نمبر اس طرح سے یہ پورے ہو جائیں گے تو یہ question number 2 ہے اس کے بعد question number 3 ہے question number 3 میں آپ نے practical perform کرنا ہے اور practical perform کر کے جو بھی results آئیں گے آپ نے results examiner کو دکھانے گے purification of NACL ہے تو crystal NACL کی جو بنے گی وہ آپ دکھائیں گے chromatography ہے تو chromatogram آپ دکھائیں گے انفیکٹ اس کی rf value calculate کریں گے اور اس کو آپ لکھیں گے preparation ہے تو جو چیز آپ نے prepare کی ہے اس کی crystals ہیں یہ جو بھی ہے آپ اس کو دکھائیں گے elemental analysis اس میں جو results آئیں گے اس کے confirmative test کے اندر وہ آپ اس کو show off کرائیں گے دکھائیں گے نائٹروجن ہے sulfur ہے یا halogen ہے اور اسی طرح functional proper identification میں جو confirmative test سٹیفینول کے ہیں کارماغولا کیسٹڈ کے ال ڈی ہائیڈ کے وہ test آپ perform کریں گے اور results آپ examiner کو show کریں گے تو results آپ basically یہاں پہ دکھائیں گے اور ان کو بھی آپ یہاں بھی mention کریں گے اور ان results کو دکھانے کے وہ آپ کو 3 number allot کرے گا 3 میں سے number allot کرے گا تو اس طرح یہ آپ بور کر لیں question number 3 کے بھی 5 number پورے ہوگے 2 یہاں پہ 3 یہاں پہ 3 اور 2 5 اب آجیں سب سے important question کی طرف اور وہ ہے question number 1 یاد رکھیں یہ pattern اپنے follow کرنا ہے اس کو آپ نے سب سے آخر پہ جا کے attempt کرنا ہے question number 1 میں آپ کو total 10 number ملنے ہیں اور وہ یہی پہ ملنے ہیں وہ اس سے پہلے کہیں نہیں ہے آپ کو excite provide کی جائے گا آپ کو اگر for example چونکہ بچے practice کرتے ہیں بچوں کو بعض کور پتہ لگ جاتا ہے SARD دیکھتے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سا SARD ہے آپ نے کسی صورت بھی اوپر SARD کا نام mention نہیں کرنا آپ نے SARD کا نام mention نہیں کرنا paper bird جو SARD لکھا ہے A, B, C, D, A, X, Y جو بھی لکھا ہوئے آپ نے اسی کا نام لکھنا ہے اور اس کو نیچے آپ نے اس کے اندر اپنے خانے بنانے ہیں experiment, observation اور inference اور خانے بنا کے وہاں پہ آپ نے اپنے test جو ہیں وہ لکھنے ہیں ان کے results لکھنے ہیں اور ان کے results لکھ کر ultimately آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس میں جو acid یا base جو بھی radical ہے آپ اس کو identify کر کے examiner کو آپ دکھائیں گے اور results ultimately آپ دکھائیں گے تو آپ کو اس میں پورے نمبر alert کیے جاتے ہیں تو یہاں dry test یہ آپ نے لکھنے ہیں اس کے آپ کو دو نمبر دی جاتے ہیں اور اس کے بعد wet test کے اندر identification of acid critical اور basic radical اور basic radical اس کے لکھنے سے آپ کو یہاں پہ alert کی جائیں گے تو یہ اصل میں یہ کیا ہے اس میں ڈیٹیل کیا ہے وہ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر سارٹ انالیسز کو بھی ڈسکس کریں گے اور ٹائٹریشن کو بھی ڈسکس کریں گے یہ والا سوال آپ یاد کرنا شروع کر دیں پیکٹیکل گوپی پر سارے پروسیجر لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں یہ آپ خود یاد کر لیں اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لیکچر کو دیکھ کر سن کر وہ سمجھ سکتے ہیں اور انہیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں الگ سے پیکٹیکل گوپی سے ان کو رٹا ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں پرفارمس یقینی بات ہے اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا ان چیزوں کو سمجھنا ان کو یاد رکھنا آپ کا کوئی قویسٹن ہو کمنٹ سکشن گوز کو منشن کریں اللہ حافظ